تو اس سیریز کا تھرڑے اپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بس آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کیا یہ آپ کو سیریز پسند آ رہی ہے اور کیا میں اسے کونٹینیو رکھوں اور اگر آپ کو یہ سیریز واقعی پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اپیسوڈ کا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ تینوں کار میں کہیں جا رہے ہیں دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور وہ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں جس کی وجہ سے یو کی کا مزاق اڑانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ایک فیک آدمی ہے کیونکہ اگر وہ اتنا ہی امیر ہوتا تو وہ سیٹی میں ہی گھر لے لیتا اسے یہاں آنے کے ضرورت ہی نہیں تھی لیکن کیا اسے اپنا موبند کرنے کے لیے کہتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ اسی طریقے سے بات کرتا رہا تو کیا اسے گاڑی سے ہی باہر پھینک دے گا تبیش ان یو کو بتاتی ہے کہ یہ سارا ایریا تانموکو فیملی کا ہی ہے اور یہ جتنے بھی ماؤنٹینز ہیں یہ تانموکو فیملی کے ہی ہیں اور یہ ان کی اپنی پروپرٹی ہے یو کو تو یہ سب کچھ مزاق ہی لگ رہا ہوتا ہے جب محل کے سارے آدمیوں کو پتا چلتا ہے کہ یومیشی واپس آ رہا ہے تو سب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ساری لڑکی بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں کیونکہ سب کو پتا چل چکا ہوتا ہے کہ کی اپنی سپیرٹ شیڈو کے ساتھ آ رہا ہے لیکن وہیں ایک لڑکا کھڑا ہوا ہوتا ہے جس میں شرٹ نہیں ڈالی ہوئی ہوتی اور وہ کہتا ہے کہ کی اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ آ رہا ہے سب کی کا ویلکم کرنے کے لیے وہاں سے بھاگتے ہیں جب یوم محل میں انٹر ہوتا ہے تو وہ آگے پیشے دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی فائی سٹار ہوتل سے کم نہیں ہے یوم تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ میری جگہ ہوتی تو میں پورا سال یہی پہ رہتا اور کہیں جاتا بھی نہ وہیں کی کا ویلکم کرنے کے لیے ایک بھوڑا سا آدمی آتا ہے جو کہ ان کا کھک بھی ہے اور جو کھانے کی پوری چاری کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد ساری لڑکے کی کے آس پاس جمع ہو جاتی ہیں ابھی کی ان سے بات کاری رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے وہی لڑکا دوبارہ سے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اب سمجھ آیا کہ یہاں اتنا شور کیوں ہے یوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر یہ لڑکا ہے کون جو اتنی بدتمیزی سے کیسے بات کر رہا ہے اس لڑکے کو پتا چل چکا ہوتا ہے کہ جب کی محل میں نہیں تھا تو اس کے ساتھ کچھ پروبلمز ہو گئی تھی اور وہ بہت زیادہ مشکل میں پڑ چکا تھا تب ہی محل کا کوک اس لڑکے پہ چلانا شروع کر دیتا ہے تو تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بیٹا ہی ہے جو کہ بہت زیادہ بدتمیز اور بگڑا ہوا ہے اس کا باپ اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ یہ کہا کہ وہاں پہ رک جاتا ہے کہ وہ تو صرف سپیرٹ شیڈو کو دیکھنے آیا تھا اس کو کور زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسے یوں مشکل کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتا تب ہی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں لیکن وہ کی کے کزنز ہیں تب ہی شن یوں کو یہ بھی بتاتی ہے کہ بھلے ہی وہ کزن ہو لیکن کیوں سے اپنی چھوٹی بہن ہی مانتا ہے اس لڑکی کا نام جیو ہے اور وہ بٹلر سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ بولتے بولتے چپ کیسے ہو گیا تب ہی وہ غصے سے کی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں سارا حساب لوں گا جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے جیو یوں کا ویلکم کرتی ہے اس کے بعد ہمیں گرانڈما کو دکھایا جاتا ہے جو اس شن سے بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ شن کے ڈیڈ کے بارے میں پوچھتی ہے جس پہ وہ بتاتی ہے کہ اس کا ڈیڈ گرانڈما کے لیے بہت زیادہ پرشان ہے کیونکہ گرانڈما کو بہت زیادہ ہیلز پرابلمز ہیں لیکن وہ شن سے کہتی ہے کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں اس لیے میرے لیے پرشان ہونا چھوڑ دو جب گرانڈما شن سے سپیرو شیڈو کے بارے میں پوچھتی ہے تو یو اس کے سام نہیں کھڑا ہو جاتا ہے کی کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس لیے وہ اس پر چلانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ بغیر انٹروڈیوز کروائے خود ہی کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا لیکن شن بھی گرانڈما اسے کہہ دیتی ہے کہ یہ بھی بچہ ہے اس لیے اس پر زیادہ توجہ نہ دی جائے یو جب گرانڈما کو ہیلو کہتا ہے تو گرانڈما کے تو آنسوں ہی نہیں رکتے اور وہ کہتی ہے وہ کب سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی یو کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ گرانڈما آخر رو کیوں نہیں ہے جس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کی کے ڈیڈ کے بعد اس فیملی کو پہلی بار سپیرٹ شیڈو ملی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ جب سے کی کے پیرنس گزرے ہیں تب سے وہ اکیلہ ہے یہ ساری باتیں سن کے تو یو کو بہت زیادہ جیب لگ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ کہاں فانس گیا گرانڈما فوراں یو کا ہاتھ بھی پکڑ لیتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ آج کے بعد وہی کی کا خیار رکھے گا جب گرانڈما یو سے کہتی ہے کہ اسے اپنی ہی جگہ سمجھو جس پر شن کو بہت زیادہ خوصہ آتا ہے کیونکہ شن کی کی فیون سے ہے اس لیے گرانڈما کو تو اسے کہنا چاہیے کہ وہ کی کا خیار رکھے لیکن یہاں تو الٹائی ہو رہا ہے جو گرانڈما کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کی کی فیون سے ایک لڑکی ہے نہ کہ میں لیکن گرانڈما کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلطی نہیں ہوئے اگر تمہیں ڈیر پہ جانا ہے تو تم مجھے پہلے بتا دو میں جلدی سے سارے انتظام کرلوں گی یو بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے اور شن غصے میں جب شن کی اور یو اپنے اپنے کمرے میں جا رہے ہوتے ہیں تو یو سارے کمروں کو دیکھ کے بہت زیادہ چلانا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی زنگی اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے جس پر شن بھی ہنستی ہے اور وہ کہتی ہے کیونکہ یہ تانمکو فیملی کا ہیڈ ہے ظاہر سی بات ہے اس کے لئے تو سپیشل ہی ہوگا اور اس ماؤنڈین پہ جتنی بھی سپیرچیل پاور ہے وہ صرف یومیشی کی وجہ سے ہی ہے کیونکہ یومیشی ہی ایک ایسا انسان ہے جو لائٹ اور شیڈو کو بیلس کر کے رکھتا ہے اس کے بعد یو کچھ ایسی بری بری باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے شن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے اگر تم ابھی چپنا ہوئے تو میں ایول سپیرٹ کے سامنے تمہیں پھینک دوں گی اور وہ تمہیں کھا لیں گی ہنہیں پیچھے کی مڑ کے دیکھتا ہے اور وہ شن سے کہتا ہے اسے تنگ نہ کرو شن جو پہلے اتنی غصے میں تھی وہ فوراں بھاگ کے کی کے پاس آتی ہے اور وہ اپنے ایکسپریشنز بھی فوراں سے چینج کر لیتی ہے جب یو ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے تو کیو سے آواز دیتا ہے کہ وہ میرے کمرے میں آ جائے اور اسی کے کمرے میں سوئے اس کے بعد ہمیں کی کا کمرہ دکھایا جاتا ہے جہاں وہ بڑے مزے سے سو رہا ہوتا ہے لیکن یو ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ کیو سے اپنے بیٹھ پہ بھی نہیں آنے دیتا اور کیونکہ یو ایکسپریشنز بھی نہیں سکتا وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ کرے کیا یو اسے موٹتا ہے اور وہ کی سے کہتا ہے کہ ایٹلیس مجھے اوپر کرنے کے لیے کوئی کپڑا ہی دے دو جس پر کی کہتا ہے کہ مرے ہوئے لوگ نہیں سوتے اور تمہیں ابھی سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یو ابھی کہتا ہے بات تو صحیح ہے لیکن آخر وہ اب کرے گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ بور ہو رہا ہے کی کہتا ہے تم باہر چلے جاؤ اور تم کہیں پہ بھی گھوم سکتے ہو جب یو چپ نہیں ہوتا تو کیوں اسے وہاں سے بھگاتا ہے اور وہ یو سے کہتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے لیکن ساٹھ میٹر سے دور کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا پیچھے سے ایک لڑکی انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے جو گھر کی چھت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کے آس پاس اتنے بیریئر ہوتے ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا اور اسے بہت زیادہ حصہ آتا ہے کیونکہ ساٹھ میٹر کوئی زیادہ دور نہیں ہے وہ چھت کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ دو دن میں اس کے ساتھ کتنا کچھ ہو چکا ہے یو کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ کیا یہ واقعی سب کچھ سچ ہے اور کیا وہ واقعی مر چکا ہے اور ایک سپیریشیڈ بن چکا ہے اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر یہ یومیشی ہے کون اور تانو کو فیملی آخر ہے کیا اور اب آخر وہ کرے کیا اس کی لائف اس طریقے سے الجی ہوئی ہوتی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کی لائف کا اصل مقصد کیا ہے تب ہی وہی لڑکی یو پہ حملہ کر دیتی ہے لیکن یو تو دور بھی نہیں باگ سکتا کیونکہ کی نے اس کے آس پاس بیریئر جو لگا رکھا ہے اس لڑکی کو لگتا ہے کہ کی کی سپیریشیڈو واقعی بہت زیادہ کمال کی ہوگی لیکن اسے دیکھ کے وہ بہت زیادہ رسپانٹ ہو جاتی ہے یو کو بہت زیادہ عصہ آتا ہے کیونکہ نہ تو وہ اسے جانتا ہے نہ پہچانتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس پہ حملہ کر رہی ہے پیچھے سے ایک لڑکا بھی آ جاتا ہے جو کہ یو کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یو میشی کو تمہاری پرشان ہونا چاہیے کیونکہ یو ایک سپیریشیل پاور تو ہے لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہے اب تو یو کا بھی ڈر لگنے لگتا ہے اور وہ اس سے بھاگتا ہے لیکن وہ کئی بھی بھاگ نہیں سکتا صرف بیریئر کی وجہ سے جس پر وہ لڑکا اس کا مزاق بنانا شروع کر دیتا ہے کہ صرف کی نے اسے ڈوگی کی طرح رکھا ہے جب یو ان سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ دونوں ہے کون اور وہ اس پہ حملہ کیوں کر رہے ہیں تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام تیتسو ہے اور وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے یو کو ختم کرنے کے لیے کہتا ہے وہ لڑکی اس کی طرف آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور یو پیچھے کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ یو کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور یو کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی بات تو پہ نہیں بلکہ کی پہ کیونکہ اس نے بیریئر لگائی ہوئے ہیں یو اسے اپنے پاس آنے سے مانا کرتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اس کی پولیس ہی ہے کہ وہ بچوں کو ہاتھ نہیں لگاتا جس پر وہ لڑکی ہستی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن میں تو لگا سکتی ہوں اس پر یو کو بھی غصہ آتا ہے وہ جیسے ہی اسے ماننے لگتا ہے تو وہ لڑکی اپنا چھاتا کھولتی ہے اور غلط ٹائم پہ یو کو غلط جگہ لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے جا کے گرتا ہے تیتسو خنسرا ہوتا ہے کہ آخر کی انہیں کیسے سپیرٹ شیئرڈ ڈھونڈی ہے یو کو بہت زیادہ درد ہو رہی ہوتی ہے جب وہ لڑکی کہتی ہے میں سمجھ سکتی ہوں تو یو کہتا ہے تم ایک لڑکی ہو تم اس درد کو نہیں سمجھ سکتی تیتسو اس لڑکی سے کہتا ہے کہ دیری نہ کرو اور یو کو ختم کر دو یو اپنی ہی تعریفوں میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ یو فیملی کا چشم و چراغ ہے اور وہ کبھی بھی ہار نہیں مان سکتا وہ اپنی پاور دکھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں بھی وہ فیل ہو جاتا ہے اصل میں تیتسو یہ چاہتا ہے کہ وہ کی کی خود سپیرٹ شیئرڈ بنے اور وہ یو کو ختم کرنا چاہتا ہے یو بڑے دھیان سے اپنے اندر سے پاور نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اینڈ پہ وہ چیختا ہے کہ مجھے بچالو میری جان کو خطرہ ہے جس پر تیتسو بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور وہ لڑکی بھی کہ آخر یہ کیسی سپیرٹ شیئرڈو ہے وہ بار بار چلا رہا ہوتا ہے تو سامنے سے دو آدمی گزرتے ہیں اور جب وہ یو کو دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بندر ہے جب لڑکی تیتسو سے کہتی ہے کہ یہ سپیرٹ شیئرڈو تو بہت زیادہ بے وکوف ہے تو تیتسو بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر کی نے اسے اپنی سپیرٹ شیئرڈو بنایا ہے تو یہ ویک تو نہیں ہو سکتی کی نے جو یو کو پاور دی تھی جس کی وجہ سے وہ تلوار کسی بھی وقت اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے تو وہ اسی پاور کا استعمال کرتا ہے وہ بھاگ کے اس لڑکی کے پاس آتا ہے لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتا یو اس لڑکی کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے میں ہاں نہیں مانوں گا جس پر لڑکی کو بھی بہت زیادہ خصا آتا ہے اور وہ بھی اپنی پاور سے ایک بڑی لڑکی بن جاتی ہے اصل میں اس کا روپ تو یہی ہے بچوں کا روپ تو اس نے اس لیے لیا ہوا ہے کیونکہ اسے وہ پیارا لگتا ہے وہیں جیمی کی کا دروازہ کھڑ گھڑاتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو جیمی اسے بتاتا ہے کہ آس پاس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بندر دیکھا ہے لیکن کی اس پہ توجہ نہیں دیتا کیونکہ کی کو لگتا ہے کہ ماؤنٹینز پہ تو ڈیمن رہتے ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی بندر نہیں آسکتا کی پھر سے اندر چلا جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو کے سوچنے لگتا ہے وہاں یو کو لگ رہی ہوتی ہیں تب ہی تیچسو یو کو بتاتا ہے کہ وہ ایک سپیرٹ شیڈو بھی ہے اور ایک ڈیمن بھی جس کی وجہ سے وہ دونوں پاورز کو ایک ساتھ کٹھا کر سکتا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ وہ کی کی سپیرٹ شیڈو بن جائے جب یو اسے مانے لگتا ہے تو تیچسو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے تم میں تھوڑا تھوڑا انٹرسٹ ہو رہا ہے جب تیچسو یو کے زیادہ پاس آ جاتا ہے اور وہ یو سے کہتا ہے کہ وہ اسے کٹنا چاہتا ہے وہ ابھی زبان باہر نکالتا ہی ہے کہ پیچھے سے کی آ جاتا ہے اور وہ تیچسو کو رکھنے کے لیے کہتا ہے کی تیچسو پہ غصہ کرتا ہے کیونکہ اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے جس پر تیچسو سے معافی مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو صرف سپیرچر پاورز سے ملنے کے لیے آیا تھا اور وہ کی کو کانگریچولیشن بھی کہتا ہے کیونکہ اسے اپنی سپیرٹ شیڈو مل چکی ہے جب کی تیچسو کے پاس جانے لگتا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے اگر تم نے ہاتھ بھی لگایا تو میں پہلے تمہیں ختم کروں گی لیکن کی تو اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا اور وہ کہتا ہے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ اس لڑکی کی بوڈی کام رہی ہوتی ہے جس پر یو اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد کی سے یو کو بھی ڈانٹ پڑتی ہے کی یو کو کمرے میں جانے کے لیے کہتا ہے یو جب کمرے میں جا رہا ہوتا ہے تو جیون اور جیمی دونوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیون کے دماغ میں تو بہت سارے پلانٹ چل رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی کی جب یو کے لیے تیچسو سے لڑائی کرنے کے لیے آتا ہے تو تیچسو کہتا ہے میں یہاں پہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا اور ویسے بھی رات کو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے وہ کی سے یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنی بوڈی کو ڈھک کے رکھنا چاہیے کیونکہ ہیومنز بہت زیادہ جلدی بیمار پڑ جاتے ہیں جب کی اس پر اپنا غصہ دکھاتا ہے تو تیچسو کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بورنگ ہو گیا ہے لیکن کی اسے یو کو ہاتھ لگانے سے منع کرتا ہے تیچسو کی کا مزاق اڑا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسی سپریٹ شیڈو ہے جس کا خیال کی رکھتا ہے لیکن اصل میں تا سپریٹ شیڈو وہ ہوتی ہے جو خود یومیشی کا خیال رکھے اور آگے جا کے کی نے ہیومیشی کا خیال رکھنا ہے لیکن کیا وہ یہ سب کچھ کر سکے گا جب تیچسو کی اسے یو کے بارے میں پوچھتا ہے تو کی اسے کچھ نہیں بتاتا اور اسے یہ کہہ کے وہاں سے چل جاتا ہے کہ وہ دوبارہ یہاں پہ نہ آئے اسی دوران سب ہو جاتی ہے یو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک کی واپس نہیں آیا ہوتا یو تو تیچسو کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ پہلے وہ سپریٹ شیڈو تھا اور وہ تو واقعی بہت زیادہ سٹرونگ ہے میں تو اس کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتا وہیں کی آ جاتا ہے یو کو بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک رات میں یو کی کے بہت زیادہ ریلیٹیو سے بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ تیچسو سے بھی لیکن کی اسے سمجھاتا ہے کہ چاہے لوگ اس کے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں لیکن وہ ڈیپینڈ تو کی پہ ہی کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اس فیملی میں یومشی نہ ہوا تو یہ فیملی تباہ ہو جائے گی یو کی پہ چلانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ کی کا اٹیٹیوڈ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے اور وہ کی سے یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنی پاورز کا خیار رکھنا چاہیے کیونکہ ہر ایون سپریٹ اسی کی پاورز کے پیچھے لگی ہوئی ہے یو اس کے پاس آتا ہے اور غصے میں کی کو بیٹ پہ گراتا ہے اور وہ کی سے یہ بھی کہتا ہے کہ بھولو مت میں بھی ویسی ہی سپریٹ ہوں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہوتا ہے پلیز 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 جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ